بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا محرمان اور نہائیت نحم فرمانے والا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جائل الملائکت رسولا رسولا علیج اجنہت مسنا وسلاسا وربا یزید فی الخلق ما یشا ان اللہ علا کل شئی قدیر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسام مقرر کرنے والا ہے ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی بناوٹ میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں وہ زبردست اور حکیم ہے یا ایوہن ناس اتکرو نعمت اللہ علیکم اے لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو فَأَنَّا تُوْفَقُونَ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لئے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو اِنَّ الشَّيْطَانَ لَقُمْ أَدُوُن فَتَّخِذُوهُ أَدُوَّا تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھا کرو وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لئے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں جو لوگ کفر کریں گے ان کے لئے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر ہے رقوع نمبر چودہ بھلا کچھ ٹکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لئے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خام خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلیں فلا تذہب نفس کا علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یسنون جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے ایک اجار علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسی زمین کو زندہ کرتے ہیں جو مری پڑی تھی مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح سے ہوگا قضالک النشور جیسے یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح جو لوگ زمین میں دفن ہیں وہ بھی ایک دن اٹھ کھڑے ہوں گے جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے رہے وہ لوگ جو بہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور ان کا مقر خود ہی غارت ہونے والا ہے اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیئے یعنی مرد اور عورت کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ کے لئے یہ بہت آسان ہے اور پانی کے دونوں زخیرے یقصہ نہیں ہیں ایک میٹھا اور پیاس بجانے والا ہے پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت خاری کے حلق چھیل دے مطلب ایک ہی سمندر میں ہم دیکھیں کہ پانی ایک جگہ پہ بہت میٹھا ہوتا ہے پانی اور دوسری جگہ پہ وہ سخت خاری ہوتا ہے مگر دونوں سے تم ترو تازہ گوشت حاصل کرتے ہو پہننے کے لئے زینت کا سامان نکالتے ہو اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے سبحان اللہ یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ کی کاری گری وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک بادشاہی بھی اسی کی ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک تنکے کے مالک بھی نہیں ہیں انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن بھی لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کرنے والے کے سوا کوئی نہیں دے سکتا وَلَا يُنَبِّيُكَ مِسْلُ قَبِيرُ رکوع نمبر چودہ بائیس میں پارے کا رکوع نمبر چودہ یہاں سے سلاسہ ہو گیا اس سے آگے لوگو تم اللہ ہی کے محتاج ہو يَا أَيُّهَ النَّاسُ عَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اور اللہ تو غنی اور حمید ہے وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَلَا تَذِرُوا زِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا اگر کوئی لدہ ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لئے کوئی نہ آئے گا چاہے وہ قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو شخص بھی باقی ازگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لئے کرتا ہے اور پلٹنا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے وَاللَّهِ الْمَسِير وَمَا يَسْتَوِلْ آمَا وَالْبَسِير اندہ اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے وَلَى الظُّلُمَاتُ وَلَى النُّور اور نہ تاریکی اور روشنی کبھی برابر ہو سکتی ہیں وَلَى الظِّلُّ وَلَى الْحَرُورِ اور نہ تھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہو سکتی ہے اور نہ ہی زندے اور مردے مساوی ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں یعنی اللہ کی مشیعت کی تو بات ہی دوسری ہے وہ چاہے تو وہ پتھروں کو بھی سامات بخش دے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں ان کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے ہیں ان کے دلوں میں وہ اپنی بات اتار سکے اور جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہیں ان کے بہرے کانوں کو حق کی صدا کہاں سنائی دے سکتی ہے وہ تو انہی لوگوں کو سنا سکتا ہے جو معقول بات پر کان دھرنے والے ہیں یعنی پیغمبر بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں اسی لئے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں کا خزانہ ہے یہ کلمہ یہ قصرت سے پڑھا کرو کہ نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور درانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے پھر جن لوگوں نے نام آنا ان کو میں نے پکڑ لیا اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی دیکھ لیں کہ پھر میری سزا کیسی سخت تھی رکوع نمبر سولہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم ترہ ترہ کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ نے جو پھل ہمارے لئے پیدا کیے ہیں ایک ہی پانی ان کو دیا جاتا ہے ایک ہی مٹی سے وہ اگتے ہیں پھر دیکھیں کہ سب کے رنگ مختلف پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی کام تو سب پہاڑوں کا ایک ہی ہے لیکن سب پہاڑ مختلف رنگوں کے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ اس سے پتا چلا کہ عالم صرف کتاب پڑھنے والا نہیں ہوتا عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے پاس تو ڈگریوں کے ڈھیر ہوں بے شک علم کے خزانے ہوں اس کے پاس بے شک اسے عالم نہیں کہتے اللہ عالم کس سے کہہ رہا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَاَقَامُ السَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرُّمْ وَعَلَانِيَةً سِرُّمْ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُورٌ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھا پایا ہے تا کہ اللہ ان کے عجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے اس تجارت میں کیا کیا انسان لگاتا ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت نماز قائم کرنا اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرنا یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہ ہوتا اللہ ہمیں ایسی تجارت کرنے والا بنائے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وہی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئیں تھیں بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراست کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیج کی راہ پر چلنے والا ہے وَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ اللِّ نَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد ایک درمیانہ اور ایک سرے سے ہی جو مانتا نہیں ہے وہ ظالم اور پھر تیسرا وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْقَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور پھر ایک وہ بھی ہے جو نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے اور یہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے اس کے ساتھ بِإِذْنِ اللَّهِ کی شرط لگا دی یعنی ایک وہ ہے اللہ نے جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا ہم ہی ہیں نا امتِ محمدیہ جن کو یہ کتاب دی گئی ہے اب ان میں تین قسم کی لوگ ہو گئے تین کیٹیگوریزیں پہلی کون سی ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمُ اللِّ نَفْسِهِ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے سرے سے ہی اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد اور کچھ درمیانے درجے کی ہیں اور جو تیسرے ہیں وہ ہیں وَمِنْهُمْ صَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کا اذن ہی ہے وہ اللہ کا حکم ہی ہے وہ اللہ کی توفیق ہی ہے جس سے کوئی صَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بنتا ہے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوتا ہے اور جو ایسا کر لے دَالِقَهُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرِ یہ بہت بڑا فضل ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے حراستہ کیا جائے گا سبحان اللہ اللہم مجالنا منہم وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِیرِ اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْحَبَ أَنَّ الْحَزَنِ وہاں جا کے وہ کیا کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیے یا اللہ وہاں جا کے ہمارے بھی غم دور کر دینا ہمیں بھی یہ کہنے والا بنانا ہم بھی یہ کہہ سکیں وہاں جا کے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْحَبَ أَنَّ الْحَزَنِ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے آج ہم سے غم دور کر دیے یقینا ہمارا رب ماف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے الَّذِي أَهَلَّنَا دَارُ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے عبدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشکت پیش آتی ہے نہ تھکان لاحق ہوتی ہے سبحان اللہ کیسی ہوگی وہ جگہ جہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہے اور نہ کوئی مشکت ہے یہ ساری مشکتیں اس دنیا کے ساتھ ہیں اگر اللہ کی خاطر ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اگر اللہ کی خاطر ہم نے اپنی نیندیں کبھی قربان کر دیں کبھی ہم نے تھکاوٹ مشکت مصیبت اٹھائی ہے تو ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایسی جگہ عطا فرمائے گا جہاں ہم جا کے یہ کہیں گے کہ وہ اللہ جو بڑا قدر کرنے والا ہے ہمارا رب ماف کرنے والا ہے اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ جو بہت قدردان ہے اس نے ہمیں اپنے فضل سے ایسی جگہ پہ ٹھہرایا جہاں نہ کوئی مشکت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمُ جبکہ دوسری طرف جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر ہی جائیں اور نہ ان کے لئے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اللہ تجعلنا منہم اللہم آجرنا من اللہ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان عمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آ چکا تھا اب مزا چکھو ظالموں کا یہاں کوئی مددکار نہیں او نمبر سترہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کیونکہ رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں وَلَا يَزِيدُ الْقَافِرِنَا قُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو اَرُونِي مَعْذَا خَلَقُوا مِنَ الْعَرْضِ مجھے بتاؤو مجھے دکھاؤ تو سئی انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریلی کر دی ہے جس کی بنا پر یا اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف واضح دلیل رکھتے ہو نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھان سے دیے جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بھڑ کر سیدھی را چلنے والے ہوتے مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤگے اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے زیادہ طاقتور تھے اللہ کو کوئی چیز آجز کرنے والی نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی فرد کو جیتا نہ چھوڑتا یہ تو اللہ کا رحم ہے اس کا کرم ہے کوئی چلتا پھرتا نہ نظر آتا یہاں پہ اگر اللہ گناہوں پہ پکڑنے پہ آتا اگر وہ تو انہیں ایک مرقرہ وقت تک کے لئے محلت دے رہا ہے پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا سورہ یاسین مکی صورت ہے پانچ رکوع ہیں تراثی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین علی سرات مستقیم یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو سیدھے راستے پر ہو اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ فیصلہِ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي مان کر نہیں دینی ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ لوگ فیصلہِ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے انہی کے بارے میں ہم نے سورہ بکرہ میں بھی پڑھاتا انَّا لَذِينَ كَفَرُ سَوَاعُنْ عَلَيْهِمْ اَعَنْذَرْتَهُمْ عَمْلَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْئِهِمْ وَعَلَىٰ اَبْسَارِهِمْ وَغِشَاوَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ وہ لوگ ہیں توک سے مراد ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے جو ان کے لئے قبولِ حق میں رکاورت تھی تھوڑیوں تک جکڑے جانے اور سر اٹھائے کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ گردن کی جو اکڑ ہے نا جو تکبر ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ سر اٹھائے کھڑے ہیں یعنی اس سے مراد گردن کی اکڑ ہے ان کا تکبر ہے ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے انہیں اب کچھ نہیں سوجتا ایک دیوار آگے اور ایک پیچھے کھڑی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس ہٹ دھرمی اور غرور کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں اور نہ مستقبل کے نتائج پر غور کرتے ہیں ان کے تعصبات نے ان کو ہر طرف سے اس طرح ڈھانک لیا ہے اور ان کی غلط فہمی انہیں ان کے آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دی ہیں کہ انہیں وہ کھلے ہوئے حقائق بھی نظر نہیں آتے جو ہر انسان بے تعصب انسان کو نظر آ رہے ہیں ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہیں مانیں گے آپ تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدای رحمان سے ڈھرے اسے مغفرت اور عجر کریم کی بشارت دے دو اِنَّا نَحْنُ نُحْجِي الْمَوْتَ وَنَقْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَسَارَهُونَ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور جو کچھ عمال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم درج کر رہے ہیں لیکن کچھ تو عمال ہوتے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں اور کچھ صرف آثار ہوتے ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو وہ کام ہم نے خود سے نہیں کیے ہوتے لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کرتے ہیں وہ ہمارے آثار ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں مطلب ایک شخص ہے وہ کسی کو کہتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کا عمل ایسا ہے کہ اسے دیکھ کے کچھ لوگ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں یہ ہوتے ہیں آثار ہم ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے لیکن نمبر انیس وَزْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَسْحَابَ الْقَرْجَةِ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھتلا دیا پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں پستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم محض جھوٹ بولتے ہو یعنی ان دونوں کو بھی جھتلا دیا جو تیسرا مدد کے لیے آیا تھا اس کی بات بھی نہ مانی اور الٹا ان سے یہ کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو ان انتو ملہ تک زبون رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم دونوں کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤگے رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوس ہو تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو بل انتم قوم مصرفون و جاء من اقسل مدینہ ترجن یسع قال یا قوم اتبیو المرسلین اتبیو ملا یسع الکم اجرم و ہم مغتدون اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگو رسولوں کی پیروی اقتیار کرو پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں یعنی اللہ نے ایک مثال دی ہے ایک بستی والوں کی جن کے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجے دو رسول آئے ان کے پاس اور انہوں نے دونوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا پھر اللہ نے تیسرا بھیجا مدد کے لیے اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک شخص کوئی عام شخص تھا پیغمبر تو نہیں تھا شہر کے دور دراز کنارے سے بھاگتا ہوا آیا اور آ کے لوگوں سے کہنے لگایا لوگو ان کی بات مان لو ان کی پیروی کرو یہ تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے تو یہ واقعہ بھی جاری ہے تمہارا بائیس ماہ پارہ مکمل ہو گیا سورہ یاسین انشاءاللہ کل ہم تیس میں پارے میں اس واقعے کو یہیں سے پڑھیں گے سبحانک اللہ ہم و بحمد کا نشادون لا الہ الا انتا نستغفر کا نستغفر کا و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ